سرکاری مداد سے محروم متاثرین نے سبائی وزیر سندھ اسماعیل راہو کا گھراؤ کر لیا احتجاج کرنے والے متاثرین اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں ہاتھا پائی اور دھکم پیل سبائی وزیر موقع سے روانہ ہو گئے جی ہاں سرکاری مداد سے محروم متاثرین نے سبائی وزیر سندھ اسماعیل راہو کو گھر لیا جب کیس سے پہلے گورنر سندھ جو ہیں آغاز سرائی دورانی وہ بھی جب وہاں پر پہنچے تو ان کو بھی متاثرین نے گھیر لیا شکوے شکایات کرتے نظر آئے متاثرین اور پیپس پارٹی کے کارکنوں میں ہاتھا پائی اور دھکم پیل ہوئی سبائی وزیر موقع سے روانہ ہو گئے اور وہاں پر متاثرین جو ہیں وہ احتجاج کرتے رہے سبائی وزیر سندھ اسماعیل راہو کا گھراؤ کر لیا گیا اور ان سے مطالبات کیا گئے مظاہرین نے متاثرین نے کہا کہ ہمیں پانی میں ڈبو دیا گیا ہے اور ہمیں ابھی تک نکالا نہیں گیا اور ساتھ ہی یہ شکوہ بھی کرتے نظر آئے کہ وہاں پر جو اہلکار ہیں اور گارڈز ہیں وہاں پر وہ متاثرین کو دھکے دیتے ہیں جس کے بعد جو وزیر نکلنے میں کامیاب ہو گئے اس پر بات کریں گے نمائندہ پی این ان آغا بدر زئی ہمارے صرف موجود ہیں آغا یہ کس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے سبائی وزیر نے کیا بات ہوئی متاثرین کے ساتھ یہ بلکل سبائی وزیر اور انشار ایڈیو کمیٹی بدین ڈیسٹریک اسمائل راو بارش اور پران عزی کے متاثرہ علاقوں کا دھورہ کرنے کے لیے پنگلیوں سے گزر رہے تھے کہ متاثرین نے سبائی وزیر کی گاڑی کے سامنے آگئے اور متاثرین کی جانب سے کسی بھی قسم کی امداد نہ ملنے کی شکایت کے انبال لگا دیئے اور متاثرین کا یہی کہنا سکے کہ ہمیں کیوں ڈبوئے جا رہا ہے اور متاثرین کی مدد بھی نہیں کی جاری اس موقع پر متاثرین اور موجود پپرس پارٹی کے لوگوں میں سلک کلامی ہو گئی اور آتھا پائی ہو گئی جبکہ پولیس حلکار اور ذاتی افراد متاثرین کو دکھلتے ہوئے دکھلتے ہوئے مارتے ہوئے رسے سے اٹانے کی کوشش کرتے رہے دوران صوبائی وزیر اسمائل راؤس پولیس گھوٹی میں علاقے سے روانہ ہونے میں کامیاب ہو گئے چھیک ہے بہت شکریہ آپ نے آغا بدرزہی آپ نے اپ ڈیٹ کیا